نوستکار دیش کو جھوٹ سے بچانے والے شو وائرل سچ میں آپ کا سواگت ہے میں ابسار شرما آپ ہر روز وائرل سچ رات آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر دیکھتے تھے لیکن آج موقع خاص ہے کیونکہ کجرات چناؤ پر جھوٹ کا ایکزٹ پول ہے اگلے گھنٹے آپ کجرات چناؤ پر وائرل سچ کا مہا اپیسوڈ دیکھیں گے شروعات کانگریس میں شامل ہو چکے الپیشت ہاکور کے اس بیان کے ساتھ جس نے حل شل پیدا کر دی ہے الپیشت ہاکور نے پردھان منٹری ناریندر موڈی کو لے کر بے حد شوکانے والا دعویٰ کیا ہے الپیشت کا دعویٰ ہے کہ پردھان منٹری ناریندر موڈی ہر روز چار لاکھ روپے کے مشروم سکھاتے ہیں اور ہر مہینے ایک کروڑ سے زیادہ قیمت کے الپیشت کے مطابق کروڑوں روپے کے مشروم سکھانے کی وجہ سے پردھان منٹری ناریندر موڈی کی توجہ کا رنگ پہلے سے کافی نکھر چکا ہے اور وہ گورے ہو چکے ہیں لیکن مشروم بھا کر کیا کوئی گورا ہو سکتا ہے تو چلیے ڈھونڈتے ہیں پردھان منٹری موڈی کو گورا کرنے والے مشروم کا وائرل سچ تائیوان سے جو مشروم آتا ہے اس کے ایک مشروم کی قیمات اسی ازار روپیہ ہے اور موڈی ساب ہر روز کے پانت مشروم کھا جاتے ہیں کیا دیش کے پردھان منٹری موڈی ہر روز چار لاکھ روپے کے مشروم کھا جاتے ہیں کیا پردھان منٹری موڈی کوئی ایسا مشروم کھاتے ہیں جو اسی ہزار روپے کا آتا ہے میں نے پہتر سال پہلے کی پھوٹو بھی ان کی دیکھی ہے یار وہ میرے جیسے کالے تھے اور یہ گورے گوری چکتے کیسے ہو گئے نال ٹماٹر جیسے کیا مشروم کھا کر پردھان منٹری نریندر موڈی گورے ہو گئے ہیں یار وہ میرے جیسے کالے تھے اور یہ گوری گوری چکتے کیسے ہو گئے نال ٹماٹر جیسے یہ تمام سوال گجرات میں پچھلی جات کے نیتا کہے جانے والے کانگریس کے الپیش تھاکور کے ایک بیان نے کھڑے کیے ہیں الپیش تھاکور گجرات کے بنا سکاٹھا میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے پہلے وہ گجراتی میں بول رہے تھے لیکن جب انہوں نے پردھان منٹری موڈی کے مشروم کالیکشن کی کہانی سنانی شروع کی تو ہندی میں بولنے لگے بہت دھیان سے سنیے الپیش تھاکور کا سوال منٹ کا وہ بیان جس نے دیش سے لے کر ویدیش تک حل چل پیدا کر دی ہے کسی نے مجھے یہ بولا کہ موڈی صاحب جو کھاتے ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ گریبوں کا کھانا نہیں ہے تو میں نے پوچھا ایسا کیا کھاتے ہیں وہ تو مسروم کھاتے ہیں میں ایک دوگو اس میں کیا ہوا مسروم تو ملتا ہے آپ ہیں ارے تم لوگ جو کھاتے ہو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ جو کھاتے ہو تو تائیوان سے آتا ہے اور تائیوان سے جو مسروم آتا ہے اس کے ایک مسروم کی کیمات اسی ازار روپیہ ہے اور موڈی صاحب حروض کے پانت مسروم کھا جاتے ہیں ہاں میں نے یہ بھی پوچھا بولے وہ پرائی منیسٹر تھے تب سے بولے نہیں وہ تو چیپ منیسٹر تھے تب سے میں نے بولا تب ہی وہ تو میرے جیتنے کالے تھے اتنے گورے کیسے ہو گئے وہ میں نے پہتے سال پہلے کی پھوٹو بھی ان کی دیکھی ہیں یار وہ میرے جیسے کالے تھے اور اتنے مضبوط کیسے ہو گئے اور یہ گوری گوری چپٹی کیسے ہو گئے لال ٹاماتر جیسے تو یار سمجھ لو جو پرائی منیسٹر حروض کے چار لاغ کے مسروم کھا جاتے ہیں مہنے کے ایک کروڑ بیس لاگ کے مسروم کھا جاتے ہیں ان کو یہ روٹی چاول نہیں اچھا لگے گا وہ تو صرف دکھاوا ہے گجرات کے بناسکاٹھا میں بیٹھ کر کانگریز کے الپیش تھاکور نے مشروم کھا کر پردان منتری کے گورہ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس کے بعد سے کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیش جاننا چاہتا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا مشروم کھانے سے کوئی انسان گورہ ہو سکتا ہے کیا یہ اتنا بیش قیمتی ہے کہ ایک مشروم کی قیمت اسی ہزار روپے ہوتی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی کیا سچ میں چار لاکھ روپے کے مشروم روز کھا جاتے ہیں کیا پردان منتری موڈی کے لیے تائیوان سے مشروم منگایا جاتا ہے سوال کئی تھے لیکن جواب کوئی نہیں دے رہا تھا اس لیے وائرل سچ نے پرتال کا فیصلہ کیا ہم نے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے مشروم کے اتحاس بھگول سے لے کر بی جے پی اور کانگریس تک سے اس مدے پر بات کی تاکہ ہم دیش کی جنتہ کو ان کے مند میں اٹھ رہے سوالوں کا جواب دے سکیں ہماری اس پرتال میں ایسا ریسرچ ہے جو مشروم اور اس کی دنیا کو آپ کے سامنے لائے گا ساتھ ہی ہماری پرتال میں وہ ویگیانک بھی شامل ہیں جو آپ کو مشروم کے اثر اور مشروم کی اسٹھٹی کو لے کر کے کئی سوالوں کے جواب دیں گے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو مشروم کی دنیا میں لے چلتے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر جو دیکھ رہا ہے یہ مشروم ہے آپ نے سفید مشروم دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے کالا مشروم دیکھا ہوگا مشروم کی سبزی بنائی جاتی ہے اور یہ ایک شد ساکہاری وینجن ہوتا ہے لیکن مشروم سرک سفید یا کالا نہیں ہوتا مشروم کی جو دنیا ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے یوروپ سے لے کر چین تک دنیا کے الگ الگ کونے میں مشروم کی کئی پر جاتیاں پائی جاتی ہیں کچھ مشروم تو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انہیں کھا کر انسان کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن آج ہم وائرل سچ میں اسی ہزار روپے کا وہ مشروم ڈھونڈ رہے ہیں جسے کھانے کے بعد رنگ گورا ہو جاتا ہے کانگریس نیتہ الپیس تھاکور کا یہ دعویٰ ہے کہ پی اے موڈی گورا ہونے کے لیے روز چار لاکھ روپے کے مشروم کھاتے ہیں جو تائیوان سے مگایا جاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا سچ بھی تائیوان میں ایسا کوئی مشروم ملتا ہے جس کا ایک پیس اسی ہزار روپے کا ہوتا ہے اور جسے کھا کر کوئی بھی گورا بن سکتا ہے اس سوال کی جوان میں ہمیں پتہ چلا کہ تائیوان میں مشروم اگانے کا ادھیاس بہت قرآن ہے تائیوان میں کئی پرکار کے مشروم ہوتے ہیں جسے وہ امریکہ اور دنیا کے کئی انہے دیشوں میں نریاد کرتا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ الپیش تھاکور جس اسی ہزار روپے والے مشروم کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تائیوان میں ہی ہوتا ہے اس سوال کا جواب ہمیں تائیوان کے ہی کچھ ناغریکوں نے دیا بی جے پی نیتا تجندر بکا نے ٹویٹر پر ایک محلہ کا ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں وہ تائیوان میں گورا بنانے والے مشروم کے ملنے کی بات سرے سے خالید کر رہی ہیں ویڈیو میں محلہ نے کیا کہا یہ سنیا hi i'm macy ju and i'm from taiwan and i saw a news day is from india and it's an indian leader saying there's some mushroom in taiwan which costs one thousand two hundred u.s dollars and if you eat that mushroom it can make your skin lighter and white which in my own country i'm never hear of these things and it's impossible so please don't invoke my country in your politics اب سوال یہ تھا کہ بھلا بی جے پی نے تا تیجندر بکہ کے پاس دائیوان کی مہلہ کا ویڈیو کہاں سے آیا اور کیا یہ مشروب پر آدھکارک بیان دے پانے کی اس تھیتی میں ہے یا نہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لئے گجرات کے احمد آباد میں موجود ہمارے سمبادداتا سیدھے تیجندر بکہ سے ہی ویڈیو کے بارے میں پوچھنے پہنچی دیکھیں ایک واتس اپ گروپ کے اندر جس میں ہم کچھ دوست ہیں اس میں ایک وہ بھی تھی سب اپنی اپنی کہانی کہہ رہے تھے لیکن ہمیں تو نتیجے پر پہنچنا تھا اس لئے مشروب سے جڑے سوالوں کے جواب کے لئے ابی پی نیوز سمبادداتا روی جائن ممبائی میں دیش کے سب سے بڑے شیف سنجیو کپور سے ملے جو مشروب کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور پردھان منتری موڈی کی کھانے کی پسند کے بارے میں بھی کیونکہ سنجیو کپور پردھان منتری موڈی کے لئے کھانا بھی بنا چکے ہیں ہم نے سنجیو کپور سے پوچھا کہ کیا اتنا مہگا مشروب آتا ہے جس کا ایک پیس 80 ہزار روپے کا خوتا ہے میرے کتنے سال کا میں کھانا بنا رہا ہوں لیکن اتنا مہگا مشروب میں نے نہیں سنا ہے میں ابھی پچھلے قریب چار دن پہلے میں سپین سے واپس آئے ہوں وہاں پہ بلیک ٹرفلز one of the most expensive ingredient ایک طرح کا مشروب ہی کہنا چاہیے قریب 70 ہزار روپے 75 ہزار روپے میں قریب آدھا کلو سمجھ لیچے ٹرفل کو ایک پیڑ ہوتا ہے اس کے نیچے آج کل فارم کیا آتا ہے گروہ کیا آتا ہے فرانس میں بھی ہوتا ہے اٹلی میں بھی ہوتے ہیں ٹرفلز مطلب ایک دنیا میں سب سے کھانے کی مہنگی چیز مانی جاتی ہے اور اپنی یونیک خوشبو کی وجہ سے اس کو کنزیوم کیا جاتا ہے ہم نے سنجیو کپور سے اگلا سوال پوچھا کہ جب آپ نے دوبائی میں پردان ونتری موڈی کیلئے کھانا بنایا تھا تو کیا اس میں مشروب بھی شامل تھا کھانے کے ماملے میں اتنے سمپل ہیں جو چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں ساری سمپل چیزیں اچھی رکھتی ہیں مطلب کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی آپ جگہ پہنچ جاتے ہیں تو شاید آپ ہیرے موتی کھاتے ہوں گے نہیں مجھے بڑے کلیرلی یاد ہے سبے سبے چھے بجے کا سمیں تھا تو میں نے کچھ کومنٹ کیا تھا ان کے بارے میں ان کی کھانے کی سمپلسٹی کے بارے میں تو کہا کہ سنجی بلکل ٹھیک میری جو سوچ اور میرا یہ جو ہے اس میں سمپلسٹی جو ہے کھانے میں بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیش کے سب سے بڑے شیف سے بات کرنے کے بات جو سب سے ضروری بات ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ پردھان منتری کے مینیو میں انہیں مشروع رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ایک اور دوسری یہ کہ دنیا کی سب سے مہنگی مشروع ستر سے پچھتر ہزار روپے کلوں میں آدھا کلوں تک مل جاتے ہیں ویسے انٹرنیٹ پر جب ہم نے اس وشہ میں پرتال کی تو ہمیں کہیں کہیں یورپ کی سب سے مہنگے ٹرفل مشروع کا دام چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے کلوں بھی ملا یہاں پر مدہ یہ ہے کہ کیا پردھان منتری موڈی اتنا مہنگا مشروع کھاتے ہیں اور کیا اس کے کھانے سے ان کا رنگ گورہ ہوا ہے اس لیے ہم نے بی جے پی سے بھی بات کرنا ضروری سمجھا ہم نے دلی بی جے پی کے ادھاکش منوستیواری سے پوچھا کیا پردھان منتری اسی ہزار کا ایک مشروع کھاتے ہیں آج کل تو آر ٹی آئی بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے مجھے لگتا ہے ان کو آر ٹی آئی نکال کے بولنا چاہیے کیونکہ ابھی بھارتی جنتہ پاڑی جو بھی بولتی ہے اپنے جو سوچنا کا عدھکار ہے اس کی آدھار پر جانکاری پرات کرتی ہے پھر بولتی ہے اور جیسے ہی وہ آر ٹی آئی لگائیں گے ان کو پتا چلے گا کہ نرندر موڈی جی اپنے کچن میں سائد خرچہ بھی اپنے پوکٹ سے کر رہے ہیں ایسا پردھان منتری ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہے چھاکور سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ الپیش نے کیوں اور کس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ پی ایم موڈی روز چار لاکھ کے مشروم گورا ہونے کے لے لگاتے ہیں الپیش چھاکور سے بات کرنے سے پہلے ہم دلی کے گنگا رام اسپتال پہنچے جہاں ہم نے توجہ وششک اور پوشا ہار وششک سے بات کی ان دو چہروں کو ہماری پرتال کا حصہ بنانا ضروری تھا جو کی ویگیانک روپ سے یہ ہی بتا سکتے تھے کی مشروم کھا کر چہرے کے رنگ پر کیا اثر پڑتا ہے اور اگر پڑتا ہے تو کیوں پہلے سنیا ایبان سے جو مشرومز آتے ہیں یا گوچی مشروم جو ہمالیا سے ملتے ہیں وہ میڈیسنل مشرومز ہوتے ہیں اور جو میڈیسنل مشرومز ہوتے ہیں وہ انٹیکارسنوجینک ماننے جاتے ہیں کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ کنٹینٹ بہت ہی ہو رہتا ہے میڈیسنل مشروم کھائے جائیں تو ڈیفینیٹلی کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ کنٹینٹ ہائے ہے تو ایک پرسن کافی ہیلی فیل کرے گا جہاں تک ہمارے پرائی مینیسٹر جی کا سوال ہے وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں وہ تو یوگا بھی کرتے ہیں تو یوگا پہ بھی ایمفیسائز کرنا چاہیے ایکسرسائز یوگا وہ ٹائم سے اٹھتے ہیں ٹائم سے کھانا کھا رہے ہیں سارا دن بھر میں ایک بیلنس ڈائیٹ لے رہے ہیں اور اس میں ایک تائیوان مشروب جو جو ڈیفینیٹلی اچھا ہے میں تو بولوں کی بہت اچھا ہے نوٹیٹو بیلیو اس کی بہت اچھی اگر وہ کھا رہے ہیں تو ان کا جنرلی صرف تائیوان مشروب کے وجہ سے نہیں جنرلی ایک بیلنس ڈائیٹ کے وجہ سے ان کا فیر کمپلیکشن ہو سا کوئی ڈیریک کو رلیشن میں نہیں ہی مانتی گانگا رام اسپطال کی پوشہار وششک نے ساف کہا کہ سواستہ پر اچھا اثر ہو سکتا ہے لیکن رنگ گورا ہو جائے ایسا نہیں ہے ہم نے یہی سوال گانگا رام کے پوشہ وششک ڈاکٹر ایس سی بھری جاسب ایسا کچھ نہیں ہے کہ مشروب کھانے سے کوئی گورا ہو جائے گا یا کالا ہو جائے گا it is just that if you take a good balanced healthy diet which may contain mushrooms other green vegetables fruits carrots they all have anti-oxidant properties and they are all good for the skin or even otherwise also ویگانک روپ سے ہمارے آہار اور ہماری توجہ کے رنگ سے سمبند سمجھنے والے دونوں وششکیوں نے اس بات سے انکار کیا کہ مشروب کھا کر کوئی گورا ہو سکتا ہے تو اب سوال یہ تھا کہ الپیش ٹھاکور نے یہ دعویٰ کس کے حوالے سے کیا کہ پردھان منتری موڈی مہنگا مشروب کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رنگ گورا ہو گیا ہے ABP نیو سمباداتا شریعہ باگوڑا گجرات کے رادھنپور میں الپیش ٹھاکور سمیلی اور سیدھا یہی سوال پوچھا سنیے ان کا جواب چاہیے دو رہے ہیں اب ہم کو بتائے تو ہم تفتیش شروع کریں سنیے میرا کام تھا بولا اور جو جانتا ہوں اتنا ہی بولا اگر میرے پاس ایویڈنس ہوتے تو میں آپ کے پاس ایویڈنس لے کے ایویڈنس نہیں ہے سنیے ایویڈنس لے کے کھڑا ہوتا پر اب تو ان کو ہی پتا ہو کہ وہ کھاتے کی نی کھاتے ہمیں تو بولا گیا کہ یہ مشروع کھاتے ہیں ایویڈنس لے کے نیے سنیے سب لوگ جانتے ہیں پرائیم میریسٹر صاحب بھی جانتے ہیں پی ایویڈنس و سی ایویڈنس و والے بھی جانتے ہیں کہ سب مشروع کھاتے ہیں تو ویٹ کیجئے ایویڈنس بھی لے آئیں گے گجرات چناؤں کے دوسرے چنان کے مددان سے ٹھیک پہلے بینا کسی ٹھوس سبوت کے ایلپیش ٹھاکور نے پردان منتری موڈی پر یہ آروپ لگا دیا کہ وہ ہر روز چار لاکھ کا مشروع کھا کر گورے ہو گئے ہیں لیکن جب ہم نے وجہ پوچھی تو وہ کوئی سبوت یا پرمان نہیں دے پائے ایویڈنس کی پرطال میں سامنے آیا ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگی مشروع یوروپ میں ملتی جس کا نام ٹرفل مشروع ہے تو اچھا ویششگ اور پوشا ہر ویششگی کے مطابق مشروع شریر کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن صرف مشروع کھا کر کوئی گورہ نہیں رہ سکتا اس لیے ہماری پرطال میں پردان منتری موڈی کو گورہ بنانے والے چار لاکھ کے مشروع کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے